میرا نام فاضل شاہ ہے اور میرا تعلق ہوپر سے ہے اگر ہوپر کے بارے میں بتاتے تو یہ گلگت بلدستان کا سب سے دور افتادہ علاقہ ہے تو یہاں کے بہت سارے مسائلز ہیں بہت سارے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کی جو سرپرستی ہے یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے ہم ایڈیوکیشن کی بات کریں ہمارے سکولز کی حالت اپتر ہے گورنمنٹ کا کوئی اہلکار یہاں پہ آتا ہے سکولز کو دیکھتا ہے اس کی کوئی لک آفٹر کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں سات سے آٹھ ہزار کی آبادی ہے اور یہاں پہ ہمارے لئے صرف بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جو کہ بعض دفعہ اگر اس کے اندر سٹاف ہوتی ہے تو پھر دوائی کی کمی ہے دوائی ہے تو ڈاکٹر نہیں ہے ڈاکٹر ہے تو الہچوین نہیں ہے یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کا پالق غریب کو روزانہ کی بنیادتے پہ پڑتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے جو حلکار ہے وہ اس چیز کو دیکھیں اس چیز کو لک آفٹر کریں اور ہمارے جو مسائل ہیں اس کو اگر ختم نہیں کر سکتے ہیں تو ہماری یہاں پہ التجاہ یہ ہے کہ ان کو کم سے کم کریں تاکہ یہاں پہ لوگوں کا جو مائیگریشن ہے وہ بہت سے زیادہ بد رہا ہے اس کی کئی وجہاتی ہے کہ ہمارے پاس بیسک جو ہے مطلب ریسورسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر ہم دوسری طرف آجائیں انجیوز کی بات کریں تو انجیوز تو یہاں پہ اتنے سارے آ جاتے ہیں کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ واکنگ کام کرنے آ رہے ہیں یا پکنک منانے آ رہے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں اتنے اتنے سارے اجنڈے بڑے بڑی باتیں کریں گے کہ ہماری سوچے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری تقدیر بدلنے والی ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے جیسے ہی مطلب موسم جو ہے وہ صدی کی طرف آ رہا ہے وہ بھی موسمی پرندین کی طرح مائگریٹ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ وہ انجیوز ہو یا حکومت کے اپنے ادارے ہوں ہمارے مسائل کو دوبارہ دیں گے ہمارے مسائل کے اوپر غور کریں تاکہ یہ علاقہ ہمارے رہنے کے قابل رہیں یہاں کے لوگ جو ہے ڈیپنڈ کرتے ہیں تو روزگار کے اوپر زیادہ ڈیپنڈ کرتے ہیں مطلب زراد کے اوپر اور دوسری جو ہماری مین فیکٹر ہے وہ ہے روزگار کا سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو حکومت کی ملازمت مل جائے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں پہ یہ ایک دنیا کا بہترین توریزم کے حوالے سے ایک علاقہ ہے سپورٹ ہے یہاں پہ توریزم گلیشرز ہیں پہاڑ ہیں مختلف قسم کے پاسچرز ہیں تو ان کے اوپر کام کرنے کی زورت ہے اور لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا ریسورس دینے کی زورت ہے اور حکومت اگر لوگوں کو یہاں پہ یہاں کا انفرسٹیکچر تھوڑا ٹھیک کرے اور حکومت جو ہے وہ لونز دے دے یہاں پہ تو لوگ جو ہے مطلب ہوتلنگ کو یا دوسرے ٹوریسٹ کے جو مطلب وسائل ہیں اگر وہ پروائیڈ کرے تو یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہے بہت سارے ٹوریسٹ لوکر اور لان لوکر جو ہیں اس طرح پا جاتے ہیں یہاں پہ رہیں گے یہاں پہ لوگوں کا جو ہے وہ روزگار بنے گا اور لوگوں کی رہنے کے لیے جو ہے یہاں پہ ممکنات جو ہے وہ بڑھ جائیں گے تھانکیو سو مچ